پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں ان کی ذہانت اور فتانت کا جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ اتنے بڑے آپ مقتدہ ہیں مرشد ہیں اتنے بڑی روحانی شخصیت ہیں ایک داڑی ملے کے ہاتھ پر بیعت کر لیا آپ نے یہ اشارہ تھا قائد اعظم کی طرف حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی میرا تو مقدمہ ہے ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ اور مجھے اس مقدمے کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں دو وصف موجود ہو مہارت پوری ہو قانون کو جانتا ہو ماہر ہو اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح ظاہر بات ہے صد فی صد بات سہی اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا ہے نحروں نے گانی نے ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا ہے یہ شخص جو کہتا ہے یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے اس کے ہاں کوئی ہیل پھیل نہیں ہے باران انہوں نے ملک لے دیا یہ بہت بڑا عیسان آگے کام تھا رجال دین کا رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاؤں میں تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا انقلاب آگیا ہے اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہیں اب یہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لئے اور جو جماعتیں چلی گئے انتخابات میں واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناونا کردار اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو جو بھی رکاوٹ رہی ہے سب سے بڑا فیصلہ کل رکاوٹ کا معاملہ ان مذہب جماعتوں کا کردار اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے میں نے ارس کیا پہلے اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے لئے سوچئے آج کی رات جا کر سوچئے خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں یا ایوہ اللہین آمنو توبو اللہ توبتا نسوحا بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے اپنی معاشرت کو معیشت کو درست کیجئے اور یہ کہ اپنا تنمندھن انہ سلاتی ونسوکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین اس کا فیصلہ کیجئے یہ پہلا مرحلہ ہے ہے بڑا کڑوا بڑا بھاری لیکن یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں جو ارادہ کر لے اس کے لئے بہت آسان اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تم کرو حمد توفیق ہم دیں گے تم کرو فیصلہ تحصیر ہماری طرف سے ہوگی آسانی ہماری طرف سے ہوگی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ آسانی کے لئے آسان کرتے چلے جائیں گے جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں معلوم ہوتا ہے پہاڑ نہیں ریت کے ٹیلے تھے ہمارے قدم و تلے بکھر کر رہ گئے ہیں کر کے دیکھئے ارادہ کیجئے عظم کیجئے تیہ کیجئے انہ سلاتی ونسوکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے خدا کا ہے تاریخ کا برباب یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لئے لائک کا بیٹن دبائیے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے مزبان مفتی رزوان کو اللہ نگہ بان